اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کننا لنا تدیا لولا عن هدانا اللہ اللہم اسفلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ اسفلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو تی وی کی امدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین اور جس کی مذبانی کا شرف ذرہ ناچیز کے الحمدللہ حصے میں آتا ہے ہم بات کرتے ہیں جناب ان ٹاپکس پہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں ہم بات کرتے ہیں ان موضوعات پہ جن کے حوالے سے ہماری بہنیں ہمیں یعنی آف ایر بھی میسجز کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر گھرانے کی جو بیس ہوتی ہے جو بیسک یونٹ آف دی فیملی ہوتی ہے وہ ایک خاتون ہوتی ہے اور اسی کو جناب بچوں کو اپنے متعلقین کو لے کے چلنا ہے یعنی بتانا ہے اب دینیات کو کس طرح سے یعنی اپنے گھرانے میں منتقل کرنا ہے ہم سیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب ہماری عالمات آپ سب کو سکھائیں ہم بات کر رہے ہیں جناب کل سے جو نیا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے وہ بات ہوئی ہے جناب بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے یعنی خرید و فروغ کے احکام اسے احکام میں بھی کہا جاتا ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سب میں بلکہ دعا گو ہوں اپنی تمام بہنوں کے لیے کہ اللہ آپ سب کو اقتصادی طور پہ معاشی طور پہ یعنی ہم سب کو مستحقم ہونا چاہیے ہم سب کو اللہ ہمارے گھروں میں سلامت رکھے اور جناب اس کی فراوانیوں ہر طرح کی نعمت آپ سب کو عطا ہو جائے لیکن مومن جو کل مفتی صاحب نے بھی بات کی ہر لیول پہ ہر سطح پہ جناب اسے باعث خیر باعث برکت باعث نفع ہونا چاہیے اب بندہ مومن جب گھر سے باہر نکل رہی ہے یا نکل رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جناب اب کیا معاملات ہونے چاہیے یہاں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے جھوٹ سے بچنا چاہیے ناجائز جو منافع خوری کی جا رہی ہوتی ہے یہ زخیرہ اندوزی بھی کی جا رہی ہوتی ہے اس حوال سے شریعہ کام کیا ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ ہم نکل ٹیلرز کے تعلق سے بات کی ہم نکل ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے یعنی ہم ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم تجارت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو وہ کیا غلطیاں کر رہی ہیں یا کن باتوں سے ہم سب کو بچنا ہے ہم نکل اس تعلق سے بات کی آج ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میرے پاس کوششنیر الحمدللہ موجود ہے لانڈری کے لیے ہم لوگ کپڑے بھیجتے ہیں تو وہاں پہ بھی جناب کچھ گربر ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے پھر کچھ لوگ بکس ٹور سے بکس کریتے ہیں اور جلی سے پڑھ کے اسے واپس کر دیتے ہیں شرح حکم کیا ہوگا اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے ابھی ویلکم کرتے ہیں پہلے اپنی عالمات کو آج جو سکالرز میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ خوبصورت آپ کا انداز تکلم ہے اور ہم سب ان سے سیکھتے ہیں علماء رابعہ خان السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ اللہ سلامت رکھے اور ہم آپ کی اسم بڑھتے ہیں آج جو دوسری مہمان سکالر یہاں سیٹ پہ موجود ہیں دین اور خواتین کے ماشاءاللہ آپ بھی خوش گفتار ہیں اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں سلام عرض کرتے ہیں علماء شیرین خان کو سلام علیکم ویلکم کرتے ہیں دعا گو ہیں آپ کے لئے یہ جناب ہماری خوش نصیبی ہے میرے لئے یعنی باعث برکت ہے آپ کی موجودگی باعث رحمت ہے آپ کی موجودگی ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں شیخ الحدیث استاذ کریم مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت قیودہم آج بھی آن بی پر براہ راست پروگرام پروگرام دین اور خواتین میں ہم سب کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں آپ کو سلامت کرتے ہیں السلام علیکم خیریت سے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں کے سلامت رکھے آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جناب ہم بات کر رہے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے خریدو فروغ کے احکام ہمارا انوان ہے جناب عالمہ رابعہ خان بات ہوئی کل ہم نے کل ٹیلرز کی تعلق سے بھی بات کی جو وہ کپڑا اگر کترن کی حد تک تو امتی صاحب نے بتایا کہ صحیح ہے لیکن اسے زیادہ جب بات ہو جاتی ہے تو پھر شریح حکم کیا ہوگا آج ہم بات کر رہے ہیں کہ واشنگ کے لیے جب کپڑے بھیجے جاتے ہیں یعنی لانڈری کے لیے تو کبھی تو انہیں خراب کر دیا جاتا ہے کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے جناب کے ڈرائی کلینرز اسے یعنی ان کپڑوں کو گمائی دیتے ہیں اب یہ کیا یہاں کیا حکم شرع ہوگا اعوذ باللہ من الشیط وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو لوگ اجرت پر کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں اور اپنا کام کرواتے ہیں وہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خاص پبلک ایمپلائیز ہوتے ہیں اور ایک خاص پرائیویٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں جنہیں کیا جاتا ہے پبلک ایمپلائیز کو اجیر مشترک یا اجیر عام بھی کہا جاتا ہے اور جو پرائیویٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں انہیں عجیرے خاص کہا جاتا ہے ان کے خاص تعلق ہوتا ہے اب عجیرے مشترک کیا ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مقرر وقت میں کسی کے ساتھ کام کرنے کے پابند نہیں ہوتے یہ اپنے وقت میں جس کا چاہے جب چاہے آرڈرز لے سکتے ہیں یہ خاص کام کے پابند ہوتے ہیں کہ جو کام انہیں دیا جا رہا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کام کر کے دینا اور یہ ایک سے زائد لوگوں کا ایک وقت میں جتنے چاہے آرڈرز لے سکتے ہیں کیونکہ کسی کے ماں تحت کام نہیں کر رہے ہیں اسی لئے ان کو پبلک امپلائیز کہا جاتا ہے اب رہی بات جو عجیرے خاص ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص ادارے کے ساتھ یا کسی شخص کے ماں تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف اپنے وقت اور کام کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یہ جواب کو بتانے سے پہلے یہ چیز کا سمجھنا ضروری تھا اس لئے میں نے دونوں کو تھوڑا سا آسان انداز میں بیان کیا ہے اب اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر وہ شخص جس کو ڈرائی کلین کرنے کے لئے کپڑے دیئے گئے ہیں یا اس نے گما دیئے ہیں وہ ہے عجیرے عام یعنی کہ پبلک امپلائی ہے تو اس کے لئے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو پہلی بات ہے کہ آپ پیمنٹ اس وقت تک نہیں کرتے کہ جب تک وہ آپ کا کام نہ کمپلیٹ کر دے یعنی وہ اپنی پیمنٹ اسی وقت لیتا ہے کہ جب وہ آپ کا کام مکمل کر کے دیتا ہے اور ان کیز اگر اس نے آپ کی چیز میں نقصان کیا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے تو اس نقصان کا پھر پاپ ذمہ دار بھی وہی ٹھہرائے جائے گا زامن وہی ہوگا اور جبکہ جو جیرے خاص ہوتا ہے یعنی کہ جو کسی ادارے کے ساتھ یا ادارے کے ماتحد یا کسی شخص کے ماتحد کام کرے جیسے ڈرائی کلینرز کی کمپنیز ہوتی ہیں یا پورے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ آرڈر دیتے ہیں تو وہ سپیسیفک ایک شخص کا ادارہ نہیں ہوتا تو اب جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں بیسیکلی وہ ان کے پاس کسی کا مال امانت کے طور پر ہوتا ہے سیئے تو اگر انہوں نے کام کیا اور ان چیز ہلاک ہوئی ہے تو اس کا ملعب ان کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے یا ان کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی تو وہ اس چیز کے زامن نہیں ہوں گے یعنی کہ ہلاکت وہ پہ نہیں کریں گے لیکن اگر وہ یعنی کہ کمپنی وغیرہ اور جو کسٹمر ہے وہ ان کی پھر آپس میں جو بھی انڈرسٹیننگ ہے یا جس طرح سے بھی وہ معاملہ تیع کر دیں یا ان کو کمپسیٹ کر دیں یہ وہ کمپنی پہ ہوگا لیکن اگر وہ شخص رسپونسبل ہوا اس کی گلتیاں کو ہتائی کی وجہ سے مال ہلاک ہوتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کو پہ کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے یہ آپ بتا رہیں گے ہمیں لانڈری کے لیے جو کپڑے بھیجے جاتے ہیں یعنی جو ڈرائی کلینرز ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں ہم کو آپ کی طرف آتی ہوں بات کو آگے بڑھاتے ہیں بعد لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بک سٹور سے آج کل مہنگائی ہے ٹھیک ہے لیکن جناب بیمانی کی تو کہیں جازت نہیں دی جا سکتی تو جلدی سے ایک دو دن میں اس کو مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے اور بک کو واپس دے دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ والی بک ایسا کرنا جناب کتاب خریدی پھر جا کے واپس کر دی کیا حکمشہ رہا ہوگا اس کال کے بعد السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں معذرت یہ لائن ڈروپ ہو گئی ہے آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اجابو قبول ہوتا ہے تو مطلب کہ آپ کا مال کے ساتھ حق وابستہ ہو جاتا ہے اور بیشنے والے کا پیسو کے ساتھ سمن کے ساتھ حق وابستہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ سعودے کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ملک کے چیز واپس کرنا چاہتے ہیں اور چیز صحیح سلامت ہے بغیر کسی وجہ کے واپس کر رہے ہیں تو آپ اکالہ کر سکتے ہیں اکالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ باہم رضا مندی کے ساتھ اس کے پہلے سمن کے ساتھ میں آپ چیز کو لوٹا دیں سمن یعنی قیمت اس کی قیمت پہلی جو بے کی جو خیمت تے ہوئی اس کو سمن گہتے ہیں اس کے ساتھ آپ چیز کو لوٹا دیں بلکل صحیح سلامت ہے دوسری صورت دیا ہوتی ہے کہ آپ نے گھر لے گئے آپ نے گھر جا کے پڑھئے اور دیکھا کہ وہ آئٹر کی نہیں ہے یا اس پر وہ ایڈیشن نہیں ہے وہ پارٹ نہیں ہے جو نیا جیسے آتا ہے اب ڈیٹیڈ ورزن نہیں ہے اس کا اور آپ نے پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے تو آپ گھر واپس جا کے اس کو آپ کو یہ خیار رویت حاصل ہوتا ہے آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر بیچنے والے نے یہ کہا اس وقت اس کنڈیشن کے ساتھ اس بیچی آپ کو کہ آپ یہیں پہ دیکھ لو گھر لے کے جا کے میں اگدم واپس نہیں روں گا آپ سے تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے آپ کو خیار رویت حاصل نہیں ہے لیکن آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیا بتا وہ اس پہ بات میں مان جائے اور آپ کو وہ کتاب ایکسچینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کل دیکھا گیا جیسے سلیبرز ہماری بکس ہوتی ہیں ہم واپس کروا دیتے ہیں لیکن وہ کوئی کر لیتے ہیں بلکل صحیح تیسرا یہ کہ آپ نے گھر جا کے دیکھا اس میں ایپ تھا اور جب وہ کتاب بائے کے پاس تھی مطلب کہ بیچنے والے کے پاس تھی اس میں ایپ تب ہی تھا آپ نے گھر جا کے دیکھا جیسے کہ پیجز بلینک ہوتے ہیں یا صفات گائب ہوتے ہیں یا بائنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ زبردستی کسی کو جا کے چیز واپس نہیں کر سکتے اپنی سائٹ سے اقالہ نہیں کر سکتے دونہ کا رضا مند ہونا ضروری ہے اور اگر آپ سینگ کریٹ کر کے وہاں پہ وہ چیز کو ختم کرواتے ہیں اپنا پیسے واپس لے کر آتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے کیونکہ آپ نے جبرن کوئی معاملہ کروا ہے صحیح ٹھیک ہے جناب ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروغت کے احکام کے تعلق سے مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب تعلق سے بات ہوئی کل بھی آپ نے بہت سارے نقاط اس تعلق سے ڈسکس کیے جن پہ توجہ دینے کی آج کے دور میں سب کو ہی ضرورت ہے لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی آج جو سوالات ہیں انفیکٹ ہمارے کہ لانزے کے لئے جو کپڑے بھیجے جاتے ہیں اگر وہاں آپ کا ڈریس گم ہو جاتا ہے اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے بہنوں نے بات کی کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوالے سے آپ کومنٹ دیں اور دوسرا یہ کہ بک سٹور سے بک لاکے اور اس کے بھی کافی سارے جہتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو آپ کس طرح ہمیں سمجھائیں گے اور ہماری رحمائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی جوابات وہ اچھی انداز میں ڈیلیور کر دئیے گئے ہیں بس میں صرف سمجھانے کے لئے جو پہلا جو سوال ہے اس میں بس دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں ایک ہوتا ہے تعدی اور ایک ہے غیر تعدی تعدی کا مطلب ہے زیادتی کرنا غیر تعدی ہے کہ اس کی زیادتی نہ ہو یعنی اگر جو ہے دھوبی یا ڈرائی کلینر جو بھی ہے اس کی اگر لا پرواہی کو بے پرواہی کو دخل ہے اس کی طرف سے کوئی کوتہی پائی گئی ہے جس کی وجہ سے کپڑا خراب ہویا زائے ہوا اس صورت میں اس پر تاوان ہوگا زمان ہوگا اور اگر جہے اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی اس کی کوئی بے پروائی یا کوتائی نہیں تھی مثلا دکان میں چوری ہو گئی اس نے تو اپنی طرف سے معاملات سے ہی رکھے تھے تالے وغیرہ بھی لگائے تھے کوئی کوتائی نہیں کی تھی لیکن چوری ہو گئی یا اس نے کوتائی نہیں کی لیکن ویسی کسی وجہ سے سرکٹ چھوٹ ہو گیا آگ لگ گئی اس وجہ سے جوہے وہ کپڑے جلگے زائے ہو گئے تو اس صورت میں جبکہ اس کی طرف سے تعدی نہ پائی جا رہی ہو تو اس صورت میں اس پر تاوان نہیں ہوتا اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر زبان سے نہیں کہا بات ہوگاتا ہے سوٹا کہ دکاندار لکھ کے لگا دیتے ہیں اگر انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ یہاں سے آپ نے خرید لیا ہے یہیں دیکھ لیں دیکھ لیں واپسی نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے اس کی اگر یہ انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے تو اس صورت میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے ان کا یہ لکھا ہوا بھی کافی ہوگا اس صورت میں آپ کو پھر وہ خیار حاصل نہیں ہوگا جو خیار آپ کو حاصل ہونا تھا تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ کتاب کسی سے لی اور لینے کے بعد جلدی جلدی پڑھ کے اسے واپس کر دی اور یہ کہا کہ یہ کتاب مجھے نہیں چاہیے اگر اس پہ تھوڑا غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ سیدھا سیدھا دھوکے والی صورت پائی جاری ہے کہ یہ آپ اگلے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں چیٹ کرنے کی اجاد نہیں ہے دھوکہ وہ چیز ہے جو آپ کافر کو بھی نہیں دے سکتے دھوکہ صرف اور صرف جہاد میں دھوکے کی اجادت ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے جنگ ہے وہ ہے ہی چالبادی کا نام جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے جہاد میں جنگ چالوں سے ہی جیتی جاتی ہے اس میں جو وار سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے اندر تو چیٹ کی اجادت ہے لیکن اس کے علاوہ کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجادت نہیں ہے غدر کی کافر کے ساتھ بھی اجاد نہیں ہے چیز ہے کہ مسلمان کے ساتھ لہٰذا اس طرح کتاب لے لنے ناگلے سے اور پھر جلدی اللہی پڑھ کے واپس کرتے ہوئے کہ مجھے نہیں چاہیے مطلب یہ شو کرنا کہ اس میں کوئی عیب حالانکہ عیب وغیرہ تو تھا نہیں اور ضرورت میری نہیں ضرورت بھی تھی لیکن اس نے جلدی اللہی پڑھ کے جو اتارنا تھا اتار لی اور اس کے بعد واپس کر رہے ہیں دھوکے کی صورت ہے یہ جائز نہیں ٹھیک ہے مجھے صاحب بہت شکریہ آپ کا اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں دین اور خواتین حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے مسائل کے تعلق سے آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں کالر کافی دیر سے ہول پہ ہیں السلام علیکم اسلام علیکم جی بہن اسلام علیکم جی والیکم اسلام میسیس طبصم بات کرلیں اسلام علیکم سے میسیس طبصم اسلام علیکم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن جی بہن یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمنا بنفی روزے رکھتے ہیں رجب شریف اور شابان شریف میں تو ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ جو آج کل نماز فجر ہو رہی ہے اس سے دو چار منٹ پہلے ہی کرنا ہوتا ہے میں آپ کی رہدہ گھنٹہ پہلے بن کرنا ہوتا ہے آچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے انشاءاللہ شامل کیا جائے گا جی میں آپ کی مفید صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی ٹھیک ہے میں آپ کی اسمت آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاز ٹرین یا بس وغیرہ کی اتنی آج کل زبدست سرویسز ہیں اور لوگ ماشاءاللہ آویل کر رہے ہیں ان کو سیٹس کو پہلے سے ریزرف کروا لیا جاتا ہے پری بوکنگ ہو رہی ہوتی ہیں اب جانا نہیں ہے بھئی کوئی گھر میں معاملہ ہو گیا اللہ سب کے گھروں میں ان کو سلامت رکھے خیر والے معاملات رکھے لیکن ہو جاتا ہے اور بوکنگ اگر کینسل کروانی پڑ جائے تو جناب تھرٹی پرسنٹ اماؤنڈ کی کٹوٹی کی جاتی ہے اور ان کو وہ رقم نہیں دی جاتی ہے کیا حکمش رہا ہوگا دیکھیں جب کوئی کمپنی آپ کو سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے ایک رقم کی عوض تو سب سے پہلے تو آپ وہ رقم دے ہی اسی لئے رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ سرویسز لیتے ہیں لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرین ہیں یا ائر پلینز ہیں ان میں جب ٹکٹ وغیر آپ کرواتے ہیں تو گویا کہ آپ نے سرویسز لینے کا اجارہ کر لیا ہے اور آپ ان سے سرویسز لیں گے اور اس کے بدلے میں آپ اجرت پی کریں گے اور یہ اجرت جو ہے وہ ایڈوانس ہی پی کر دی جاتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں گے اور وہ ٹریول کر کے آپ کو پہنچائیں گے پھر آپ دیں گے بلکہ یہ ایڈوانس ہی رقم لے لی جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے جو صورت عرف میں رائی جائے اس کو سمجھ رہے پھر اس کے بعد کہ جب آپ سے وہ سرویسز کے چارجز لے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سیٹ وہ آپ کو دے رہے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو اس سیٹ میں آپ کا آنا تیعہ ہوتا اور وہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کینسیلیشن کرنی ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے تھوہ اجارہ کر رہے ہیں ان کی سرویسز لے رہے ہیں تو ذرا ان کی رولز ان ایگولیشنز پڑھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور بعد میں کوئی فساد کی صورت نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ان کے ٹرمز ان کنڈیشنز انہوں نے پبلک کیے ہوئے اور آپ اس کے باوجود بھی ان سے سرویسز لے رہے ہیں تو ان کے لئے تو یہ ہی انڈرسٹوڈ ہے نا کہ آپ نے پڑھ کے ٹھیک ٹھیک طرح طریقے صاحب ان سے بیہ کر رہے ہیں ان سے اجارہ لے رہے ہیں صحیح ہے تو اب رولز کیا ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہ اگر ایک مدد انہوں نے ڈیسائیڈ کیوئے ہوتے ہیں کہ اگر اتنی ڈوریشن کے اندر آپ نے سیٹ کینسل کروا دی تاکہ وہ مزید کوئی اور کسٹمر لے لیں یا کوئی اور پیسنجر ہائر کر لیں یا پیسنجر لے لیں فار ایکزامپل تو ان کا لوس نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ نے اور کینسل کرواتے ہیں تو وہ آپ کو پوری رقم واپس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوا یوں کہ انہوں نے رول یہ رکھا ہے کہ اگر ایک وقت گزر گیا بلکل اینڈ مومنٹ میں اینڈ مومنٹ میں اگر وقت گزر جاتا ہے اور آپ کینسل کروا لیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی کوئی بہت ویلیڈ ریزن ہے تو بعض کمپنیز یہ آفر کرتی ہیں کہ وہ پوری پیمنٹ واپس کر دیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ویلیڈ ریزن ہے کوئی ویلیڈ ریزن نہیں ہے بلکل بھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ اینڈ ٹائم پہ منع کیا یا کوئی اماؤنڈ رکھ لیں مدب کہ اماؤنڈ پرسنٹ میں ہی چارج کرتے ہیں کیونکہ اب یہ ان کا نقصان ہوا ہے فل اماؤنڈ نہیں لیتے پینی کرتے مدب کہ فل پیمنٹ نہیں لیتے لیکن اتنا لیتے ہیں کہ کم از کم ان کے کمپنسیشن ہو جائے اب اس میں یہ جو بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر فور اگزمپل ان نے وقت میں بتا دیا ہر چیز کر لی اور پھر بھی وہ چارج کر رہے ہیں فائن لگا رہے ہیں تو اب یہ عجرت جو ہے وہ کسی بھی چیز کے عوض نہیں ہے تو پھر یہ لینا چاہیس نہیں ہوگا صحیح صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حلال اور حرام اشیاء کے تعلق سے ہمارے ناظرین ہماری بہنوں کو جس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں کس طرح سے آگاہی فرام کی جائے کہ جناب خرید و فروخت کے معاملات میں ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے تو وہاں پہ اگر ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں تو اب کیا حکم ہوگا کہ اگر حلال اشیاء کے علاوہ حرام اشیاء کی بھی وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے اسے معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال اشیاء کا بیچنا خریدنا حلال ہوتا ہے اس کی روزی بھی حلال ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا بھی حلال جس طرح سے ہم دودھ چپس وغیرہ ہر چیز لیتے ہیں اس سب ملک کے ہمارے لئے حلال ہے اسی طرح حرام اشیاء کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے اور اس کی روزی تو بدر جوالہ حرام ہوتی ہے جیسے کہ شراب ہو گئی پورک ہو گیا ملک کے سور کا گوشٹ اور مردار وغیرہ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جنرل سٹورز وغیرہ سب چیزیں ایک ہی جگہ رکھی ہے تو یہ جنرل سٹورز میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں سپیشلی فورنڈ کنٹریز میں نون مسلم وغیرہ وہ چیزوں کو خریدتے ہیں اور آپ کے زیادہ تر گاہک بھی وہی ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ وہ جو حرام اشیاء کا بیچنا خریدنا ہے اس میں آپ کا عمل دکھل نہ ہو وہ آپ کسی نون مسلم کو رنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو آؤٹسورس کرتے ہیں کہ وہ اسی کو خریدیں وہ اس کو بیچیں اس پر آپ کا کوئی تعلق نہ ہو آپ کا کوئی پروفیٹ کچھ بھی نہ ہو تو آپ کی روزی اس میں بالکل آپ کی حلال اشیاء جو آپ بیچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوگا اور حرام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اس میں ایک اور صورت آتی ہے ملاوٹ کی اب شریعت نے اس ملاوٹ سے منع کیا ہے جس میں دھوکہ ہو مسلمان بھائی کے لئے کوئی دھوکے کی گرس سے آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہیں تو وہ منع کیا ہے شریعت نے اس ملاوٹ سے اگر آپ اپنی کسی چیز میں ایسی چیز کی ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں جس کی الگ سے کوئی ویلیو نہیں ہے بیکار چیز ہے اس کی کوئی ملاوٹ کی پرائیس نہیں ہے اور اس کی آپ پرائیس بھی چارج کر رہے ہیں لوگوں سے تو پھر یہ ملک کی یہ حرام ہوگا مطلب کی وہ مالیں متقویم نہیں ہیں جو مال ہی نہیں بن سکتا وہ اس کو مال بنا کے اس کی پرائیس ایڈ کر کے بیچ رہے ہیں تو یہ منع ہوگا اس بناگار ہوں کے دوسری حال ہے کہ ایسی چیز کی آپ ملاوٹ کریں لوگوں کو پتا ہے یا اتنی مقدار میں آپ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں اگر اوٹ کی مقدار سے بھی آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ دھوکے ہی کوئی صورت نہ ہے ملاوٹ میں اس لیے ملاوٹ منا نہیں ہے لیکن دھوکے والی ملاوٹ منا ہے تو اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں آپ جیسے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور آرسکر سب کو پتا ہے کہ اتنا پرسن اتنا ریشو میں تو یہ چیز ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بالکل اس صورت میں جائز ہوتا ہے آپ اس کو کر سکتا ہے مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آتے ہیں اگر کسی ایسے جنرل سٹور پہ جا رہے ہیں اور اگر بہنیں کسی ایسی جگہ گروسری کرنے جا رہے ہیں کسی مال میں کہ جہاں پہ حرام اشیاء بھی موجود ہیں حلال اشیاء میری بہن نے اس تعلق سے تو بتایا ہے کہ جو وہاں کے اونرز ہیں یا جو ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے کیا جو تاجر برادری وہاں موجود ہیں اشیاء کے تعلق سے اور وہ جو ہم نے بعد کی پلین کے لیے بس کے لیے جو ٹکٹ کو ریزرف کروایا جاتا ہے پری بوکنگ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہو گیا اور اس کو کینسلیشن کروانی پڑ گئی اور پھر جو اس سے کٹوٹی کی جاتی ہے 30% یا اس سے اب اب کیا حکمشہ رہا ہوگا اس کال کے بعد السلام علیکم علیکم السلام میں بات کر رہی ہوں میری سسٹر ہے ان کا فرسٹ منٹ یا لگائے پریزنسی کا تو ان کے شوہر نے ان کو ڈیوووز دے بھی 3 دفعہ میں آپ کے بات نہیں سمجھ پائی بہت آہستہ آرہی تھی آپ کے عوضبین کیا کہہ رہی ہے میری سسٹر ہے ان کی میری دوئی ہے ان کا فرسٹ منٹ یا لگائے پریزنسی کا تو ان کے شوہر نے ان کو ڈیوووز دے بھی اوکے تو ان کو تین دفعہ ڈیوووز دیئے ان کو فرسٹ منٹ پریزنسی کا فرسٹ منٹ ہے فرسٹ منٹ آپ نے کہا ہے نا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوووز ہو گئی یا نہیں تین دفعہ ڈیوووز دیئے جی تین دفعہ دیئے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے جی حضرت صاحب السلام علیکم جہاں تک بات ہے گروسری وغیرہ یا کوئی اور حلال اشیاء ایسی جگہ سے لینا ایسے سٹور سے لینا کہ جہاں پہ حلال اور حرام دونوں طرح کی اشیاء مل رہی ہوں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے اندر یا ایسی جگہوں پر جہاں پر صرف حلال ہی اویلیبل ہو سکتا ہو ایزیلی وہاں پر تو خیر ہم اس کی حوصلہ وضائی نہیں کریں گے کہ اس طرح جا کر ایسی سٹورز وغیرہ سے چیزیں لی دیں کہ جہاں حلال اور حرام دونوں مخلوطوں وہاں پر ہم حوصلہ شکنی ہی کریں گے اگرچہ وہ لینا اس کا حکم اپنی جگہ پر جائز نا جائز کا لیکن ہم حوصلہ شکنی ان معنوں پر کریں گے کہ ہم ان کی معاونت نہ کریں کہ جو لوگ حلال اور حرام دونوں چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کی معاونت ہم بلا وجہ نہ کریں نہ جائے اسے سٹورز پر ہم حلال جو بیچ رہے ہیں حلال چیزیں ہم حلال والوں کو ہی سپورٹ کریں اور ہماری وجہ سے جو فائدہ ہے پروفٹ ہے نفع ہے وہ حلال والوں کو پہنچے یہ انسب ہے یہ اولہ ہے یہی اولہ ہے لیکن جہاں تک بات ہے غیر مسلم کنٹریز کی یا ایسی جگہوں کی کہ جہاں پر اس طرح ایزی لی ایویلی بل نہ ہو چیزیں صرف حلال کیلکسی ریزورٹ وغیرہ ایسے ہوں کہ جہاں پر صرف حلال ملتا ہو بلکہ حلال و حرام دونوں مخلوط ہوں جنرل سٹورز اس طرح کیوں ہوں ایسی جگہیں ہوں کہ جہاں پر صرف حلال ملنا ممکن نہ ہو یا ایزی لی ممکن نہ ہو ایسی صورت میں وہاں سے اگر حلال چیز خریدتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت کی بات نہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ٹکٹس کے تعلق ٹکٹس کا بھی تو تفصیلی بات ہو سارے پہلو ہو گئے سارے گوشے جائے ماشاءاللہ ٹھیک ہے مفتی صاحب کالرز کے سوالات بھی ہیں بلکہ یہ چاہ رہی تھی کہ کل آپ بتا رہے تھے کل کے پروگرام میں مخالفت نفس کے تعلق سے ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا تو پہلے ذرا اسی کو الائبریٹ کر دیں پھر انشاءاللہ دوسرے سوالات نفس کی بہن نے دو سوال پوچھے تو ایک سوال تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ نفس کی اقسام کیا ہے اور دوسرا سوال انہوں نے کہا یہ تھا کہ مخالفت نفس یہ کس حد تک کرنی چاہیے اور بالخصوص مباہ امور کے والے سے تو نفس کی اقسام کے والے سے میں کل گفتو کر رہا تھا کہ نفس کی اقسام الگ سے تو نہیں ہونے ہم اقسام سے تعبیر کرتے ہیں بیسیکلی وہ نفس کے درجات ہیں وہ سٹیٹس ہیں وہ نفس کی حالتیں ہیں تین حالتیں ہیں عام دور پر نفس کی ایک ہے نفس امارہ امارہ جو ہے وہ علف کے ساتھ علف اور میم امر سے امارہ امارہ نفس چونکہ نفس کا لفظ عربی میں مہنس ہے مہنس سمائی ہے اس لیے اس کے لیے صفت استعمال ہوتی ہے امارہ مہنس تانیس کی صفت ہے امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا کس چیز کا یعنی برائی کا بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا قرآن مجید فرقانہ امید میں بھی ہے انن نفسا لعمارتم بسوئی اللہ ما رحمہ ربی بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے سواء اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے دوسرا نفس جو ہے وہ نفس کی قسم ہے نفس اللوامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم رشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں ولا اقسمو بن نفس اللوامہ اور میں قسم یاد کرتا ہوں قسم رشاد فرماتا ہوں نفس اللوامہ کی ملامت کرنے والے نفس کی یہ اللوامہ کس چیز پر ملامت کرتا ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں نفس اممارہ جو ہے نفس مطمئنہ بتا دیتا ہوں پھر تینوں کو ساتھ لنک اپ کرتا ہوں تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ اتمنان والا نفس کہ وہ اممارہ سے لوامہ اور پھر لوامہ سے مطمئنہ کا سفر تیہ کر چکا اب وہ نفس مطمئنہ ہے نفس اممارہ کس کا ہے نفس اممارہ میرے جیسے گناہگار لوگوں کا ہوتا ہے نفس اللوامہ وہ لوگ کے جو نیک ہو جاتے ہیں ان کا نفس تہذیب کے مراحل سے گدر رہا ہوتا ہے گناہوں پہ ملامت کرتا ہے نیکیاں کر رہے ہوتی ہے یہ نفس اللوامہ ہے اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ یہ ہے مقربین کا خاصانِ خدا کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جس کیلئے قرآن میں فرمائے یا ایوتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی رادیتا مردیا فدخلی فی عبادی بدخلی جنتی سبحان اللہ کیا بات ہے سب ایک بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہے تو اس موقع پر جناب ایک بریک شامل کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اور نفس کی اقسام بہت خوبی کے ساتھ آسن و انصف انداز مفت صاحب بتا رہے ہیں بس بریک کے بعد بحفظ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ دین اور خواتین میں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے مسائل کے تعلق سے یعنی احکام ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں جناب آپ کی قوض بھی شامل کی جا رہی ہیں اور کافی سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں بریک سے قبل ہم نے گزشتہ پروگرام کا ایک لیفٹ اوور لیا تھا مخالفت نفس کے تعلق سے وہ بات مکمل ہو گئی میں گزارش کر رہا تھا ابھی مخالفت نفس کی طرف میں گزارش کر رہا تھا اس میں تین قسمیں میں نے بیان کی نفس امارہ نفس لفوامہ نفس مطمئنہ تو اس کو اقسام کہہ دیا جاتا ہے ویسے بنیادی طور پر یہ نفس کے درجات ہیں نفس کی مراحل ہیں نفس کی سٹیٹس ہیں حالتیں تو پہلی حالت میں نے بتا یہ امارہ دوسری وضائی لفوامہ تیسری ہے نفس مطمئنہ یہ مقربین بارگاہ خاصانِ خدا جن کا نفس ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ تو ان کا اتمنان والا نفس ہوتا ہے خوشی ہو غمی ہو تنگی ہو خوشالی ہو ہر قسم کے حالات میں ان کا نفس ہے وہ رب تبارک و تعالی کے ساتھ اتمنان والا ہوتا ہے وہ ان کا نفس ہے جس کیلئے قرآن مجید فرقان عمید میں فرمائے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی جان ارجی علیہ ربی کی رادیت عمر دیا اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس حال میں کہ تُو اس سے راضی وہ تُو اس سے راضی فدخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے ودخلی جنتی اور جنت میں داخل ہو جائے یعنی وقتِ وسال یہ اس طرح جو ہے وہ فرمایا جائے گا تو یہ ہے نفس مطمئنہ تو یہ نفس کی تین حالتیں ہیں بہرحال ہمیں نفس کی تہذیب کرنی چاہئے جب تک نفس کی تہذیب نہیں ہوتی اس وقت تک نفس نفس سے امارہ ہے جب نفس کی تہذیب ہونا شروع ہو جاتی ہے پروسس میں ہوتا ہے ان مراحل کو تیہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ نفس نفس سے نبامہ ہو جاتا ہے اور پھر جب ان مراحل سے گزر جاتا ہے تہذیب ہو جاتی ہے مکمل طور پر مصفہ اور مزکہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ نفس نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے تخلیہ دو چیزیں ہیں ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا تحلیہ کا معنی ہے آراستہ کرنا قلب جو ہے اس کو ہم نے پہلے علائشوں سے خالی کرنا ہوتا ہے جب جیسے برتن ہے اس کو پہلے ہم خالی کرتے ہیں خالی کرنے کے بعد اگر اس پر کلئی کرانی ہو تو کلئی سے پہلے وہ اسے کھرچتے ہیں کھرچ کر اس کے سکریچ دور کرتے ہیں اس کے بعد اس پر کلئی کی جاتی ہے تو ایسے ہم بھی جب تہذیب نفس کی کرنی ہوتی ہے تو پہلے جو ہمارا قلب ہے اس قلب پر جو داغ ہیں جو گناہوں کے داغ ہیں جو سپورٹس ہیں ان کو ہم سکریچ کرتے ہیں اس کا تخلیہ کرتے ہیں رضائل سے اور اس کے بعد پھر اس کا تحلیہ ہوتا ہے تحلیہ بالفضائل فضائل سے اسے آراستہ کرنا اللہ کے ذکر سے آراستہ کرنا اللہ کی رحمت سے سے بھرنا یہ ہے تحلیہ تو اس صورت میں جب یہ قلب اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر جاتا ہے اور فضائل سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نفس جو ہے وہ نفس نفس مطمئنہ کی حالت میں آ جاتا ہے باقی یہ الگ مباعث ہیں ابھی وہ چونکہ درہ فلسفیانہ نویت کے مباعث ہیں اس کی طرف میں نہیں جا رہا عوامی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نفس اور روح ایک ہیں یا لگ الگ ہیں ابھی اس طرف ہم نہیں جاتے آ جائیں اب مخالفت نفس کی طرف دیکھیں مخالفت نفس کی جہاں تک بات ہے منحیات شرعیہ اس کے اندر تو نفس کی مخالفت کی ہی جائے گی اس کا حکم ہے لیکن جو بہن نے سوال پوچھا نا مباع امور کے اندر نفس کی مخالفت کس حد تک کی جائے گی مباع امور کے اندر بھی نفس کی مخالفت ہوتی ہے لیکن عوام عام طور پر اس میں اعتدال کو ملوز نہیں رکھ پاتے وہ یا تو افراد میں پڑ جاتے ہیں یا تفریت میں پڑ جاتے ہیں اس لیے ہم عوام کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ خود کتابیں پڑھ کر خود سے اس طرح کی چیزوں پر عمل نہ کیا کریں بلکہ کہ کسی نیک سالے رہزگار بزرگ کے ساتھ اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں اور ان کی رہنمائی میں اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ بزرگوں کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں اپنے ازواق ہیں اپنے مواجید ہیں اپنے احوال ہیں اپنے ظروف ہیں اپنی اپنی تجلیات ہیں اس کے زیر اثر وہ کوئی کام کرتے ہیں اس لیے کسی کی ایسی پیروی بھی نہیں کہ ہم نے کتاب میں پڑھا کہ جناب فلان بزرگ نے ایسا کیا تھا تو اب ہم بھی وہی کام شروع کر دیں اس بزرگ کا ذوق کیا تھا اس وقت ان پر تجلی کس طرح کی تھی ان کے احوال کیا تھے ان کے ظروف کیا تھے ان کے مواجید کیا تھے اس کا علم حاصل کیے بغیر اس طرح پیروی نہیں کی جا سکتی ایک بزرگ تھے وہ ایک دفعہ اپنے ایک مرید کے پاس تو دیکھا پانی کا جو مٹکہ ہے وہ دھوپ میں رکھا ہوا ہے گرمی تھی موسم گرم تھا انہوں نے کہا تم انہوں نے دھوپ میں کیوں رکھا ہوا ہے چھو میں رکھتے تو اس مرید نے آگے سے ارس کیا کہ خاجہ سری سکتی رحمہ اللہ جب اپنے مرید حضرت سید عطایفہ جنہید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی کا مٹکہ اسے دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ دھوپ میں کیوں رکھا ہے چھو میں رکھ لیتے تو سید جو طعفہ جنید بغدادی رحم اللہ نے ارز کیا کہ حضرت میں نے رکھا تو چھومے ہی تھا بعد میں یہاں اس جگہ دھوپ آگئی دھوپ آئی تو میرے دل نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اپنے نفس کی خاطر اٹھا کر اسے چھومے کروں تو انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا تو میں نے بھی اسی چیز کو پیشنہ در رکھ کر کہ میں اپنے نفس کی خاطر اسے چھومے نہ کروں میں نے چھوڑ دیا تو ان بزرگوں نے اپنے موریس سے فرمایا کہ بیٹا تم ایسا نہ کرو تم حضرت جنید بغدادی کی پیروی نہ کرو کیونکہ تم جنید کے مقام پر نہیں ہو اور اس وقت حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کا جو معاملہ تھا جس وجہ سے انہوں نے کیا ان کا جو ذوق ہے ان کے جو حال ہے وہ ذوق وہ حال وہ تجلی وہ کیفیت وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہیں نہیں پتا کہ وہ ان کا جو سیاکو سباک تھا اس وقت کا اور ان کے ساتھ جو تجلی کا معاملہ تھا وہ کیا تھا تو اس لئے چونکہ ان چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو اس لئے اس میں احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات نفس کا حق ہوتا ہے اور ہم وہ حق نفس کا تلف کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو نفس کا بھی ہم پر حق ہے اس کی رائط کا بھی ہمیں حکم ہے تو یہ ملوز رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہاں ہم نے جو نفس کشی کرنی ہے اس نفس کشی سے کیا مراد ہے اور اس میں اعتدال کو کس حد تک ملوز رکھنا ہے تو اس کے لئے بہرحال استاد کی ضرورت ہے اس کے لئے شیخ کی ضرورت ہے اس کے لئے مرشد کی ضرورت ہے تو مرشد کوئی نیک صالح پریزگار بزرگ جو اللہ والے ہوں ان سے نسبت قائم کرنی چاہیے ایک دوسری بات یہ کہ استعادہ اور استغاثہ کرنا چاہیے استعادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور استغاثہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ علیہ السلام یا اللہ کے خاص بندے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے ان سے نظر نائے طلب کی جائے جیسے کہ سبحان اللہ اس میں جو سیدہ ہے یہ دو الگ الگ لفظ ہیں ایک ہے سیدہ ہے کے ساتھ وہ سید کی مونس ہے تائے مدور عربی میں جو اردو میں ہے سے تبدیل ہو جاتی ہے اور عربی میں بھی وقف میں ہے سے تبدیل ہوتی ہے وہ سیدہ سید کی مونس ہے اور یہ جو سیدہ ہے یہ اس کے اندر آخر میں علف ہے یہ علف برائے ندا کہلاتا ہے یہ علف ندائیہ ہے سیدہ مانا اے سردار جیسے کریمہ اے کریم شیخ سادی نے کہا نا کریمہ بے بخشائے برحالمہ کہ ہستہ مسیرے کمندے ہوا تو یہ جو کریمہ کہا جا رہا ہے یا یہ جو سیدہ کہا جا رہا ہے یہ علف ندائیہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بے عدبی بھی نہیں ہے بعض وقت بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایک عالم ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پروردگارہ کریمہ بادشاہ کارسازہ تو ایک بندے نے میرے سامنے ہی اعتراض کیا ان کا بیان سننا جان لے گئے دیکھیں ان کو عدبی نہیں ہے یہ اللہ کا نام کی سطحہ لے رہے ہیں اللہ کو یہ ایسے علف علف کہہ کیسے اب حالانکہ وہ تو بلکل صحیح کلام کر رہے تھے وہ یہ فارسی کا اسلوب ہے فارسی کے اندر اس طرح علف کے ساتھ ندا کی جاتی ہے تو جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اے اللہ تو ایسی جو ہے وہ فارسی کے اندر آخر میں علف لگا کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ یہ علف جو ہے علف برائے ندا نہیں ہوتا ہمیشہ علف ندائیہ نہیں ہوتا کبھی علف برائے تکثیر بھی ہوتا ہے کسرت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے خوشا اسی طرح جائے کبھی علف برائے اس میں فائل بھی ہوتا ہے جیسے لکڑ ہارا اس میں جو علف ہے یہ علف برائے اس میں فائل ہے ٹھیک ہے حضرت بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے شہر نے ان کی بہن کو تین دفعہ ڈیووس کیا ہے اور وہ پرگنسی میں طلاق دینی نہیں چاہیے لیکن اگر پرگنسی میں طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پرگنسی میں طلاق نہیں ہوتی یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے اور تین طلاق انہوں نے دیئے ہیں لہذا تین طلاقیں ہی ہوئیں ایسا نہیں ہے کہ تین دیئے طلاق مغلضہ واقع ہو چکی زرینہ نے پوچھا ہے آف ایر یہ کال آئی تھی لیکن ہم آنئر شامل کر رہے ہیں بہن کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے شہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان سے ان کی بنتی نہیں تھی اور آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے توبہ تو بہرحال ان پر لازم ہے اس طرح اور توبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ جو میں نے یہ کوتائی کی تیرے حق میں بھی اور ان کے حق میں بھی میں اس سے توبہ کرتی ہوں رجوع کرتی ہوں تو مجھے معاف فرما اور دوسرا شوہر کب چونکہ انتقال ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ حل اس کا یہ ہے کہ شوہر کے لیے کسرت کے ساتھ عصال سواب کریں گی تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبط اللہ صلح کی صورت پیدا فرما جائے انشاءاللہ مسیس طباسم نے پوچھا عزد نفلی روزے شابان میں اور رجب المنرجب میں رکھے جاتے ہیں ان کی سہاری کا آخری وقت کیا ہے کب تک فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یعنی جس وقت تحجد قوت ختم ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک اور باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ کتنا منٹ ہوگا فجر کی نماز سے چار منٹ پہلے یادہ گھنٹہ پہلے چار منٹ یادے گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے اصل تو نماز کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے پہلے تک اب اس کا پتہ کیسے چلے گئے ہیں تو آج کر جو ہے وہ کلینڈرز بھی ملتے ہیں نظام والاوقات کے نقشے بھی موجود ہیں اور ایپس بھی موجود ہیں تو یہ وہ روزے کے اوقات کی یا نماز کے اوقات کی کوئی ایپ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور کل بھی میں نے ارس کیا تھا کہ کوئی نقشہ لے کے جو ہے وہ گھر میں اگر آویزہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں سپاس گزار ہوں اور عالمات آپ دونوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور آج بھی اچھی گفتگو رہی آج بھی سیکھنے اور سمجھنے کے جناب بہت سارے دریچے واہ ہوئے ہم سب نے سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آج کے لیے بس اتنا ہی السلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب پیچھے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز بسنا ہوئے